بلکل ٹھیک عبران خان کے دورے حکومت میں آپ پر گولی چلی اللہ پاک نے آپ کو دوسری زندگی تھی سر گولی چلانے والا تو پکڑا گیا تھا کیا پتہ جالا اس کے پیچھے کون سا کوئی ٹرائل ہوا ہے سر یہ ٹرائل گسٹ رہا ہے وہ تو نہیں رہا ایک بندہ چھے پانچ یا چھے پکڑے تھے انہیں ایک اس میں سے اپس کانٹر ہو گیا فرض جرم ابھی تک ان پہ آئیت نہیں ہو سکی تو لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ کہ ان کو انٹرکشنز باہر سے میرے رہی تھی پیسہ باہر سے آیا ان کو اور جن لوگوں نے بھیجا پیسہ جن لوگوں نے ان کو باہر سے انٹرکشنز دیں ان کو نہ پولیس نے نہ منسٹر اف انٹریر نے ان کو ریڈ وارنٹی بھی جاری کیا ان کو وہ لے گیا تھے یہاں پر تو پتہ چلتا کہ ان کو کس نے یہاں سے کہا تھا تو پوری تفصیش ہوتی تو بات نکلتی نہیں جی پوری تفصیش تو نہیں آپ اس ہاتھ کو پکڑ لیا جس نے گولی چلائی لیکن اس ہاتھ کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا اس تک کیوں نہیں یہ لوگ پہنچے مجھے یہ اس بات کا اپنے نظام سے شکوا ہے لیکن ظاہر ہے اب اس نظام ہی کے خلاف تو سٹرگر ہے اتنے بیس پچیس تیس سالوں سے بلکل صرف آپ کے بیٹے کے ساتھ جو جنرل باجوا صاحب کی وجہ سے ہوا کیا اس کے بعد آپ سے فوج اور جنرل باجوا نے کوئی رابطہ کیا تھا صرف جنرل باجوا نے ایک صحافی کے ذریعے میرے دوست ہیں ان کے ذریعے رابطہ کیا تھا لیکن میں نے کہ میں آبائی میری طرف میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا پھر میرا کزن ہے کوئی شاید ان کا وہ آنا جاتا ہے آپ کے گھر میں نے کہا جی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے میں اس وقت وہ وقت گزر گیا جو مشکل تھا یا ابھی بھی جو بھی مشکل ہے میں اس کو فیس کروں گا اللہ کیا اللہ کا فضل ہے مجھ پر مجھے کوئی ضرورت کسی کی معافی کیا کچھ میں نے اللہ پر چھوڑ دیئے کچھ چیزیں بلکل ٹھیک اللہ پر چھوڑ دیئے تو اللہ تو بہترین سر انصاف کرنے والا ہے سب جب چیرمن پیمرہ کچھ لوگوں کا معاملہ کچھ لوگوں کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑا ہے سب ہی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ ہی کارساز ہے اللہ ہی کبری ہے تو لیکن کچھ لوگوں کا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑا ہوا ہے ٹھیک بالکل ٹھیک اچھا صرف جب آپ چیئرمنٹ پیمرہ تھے تب بھی جنرل فیض کا کوئی آپ سے رابطہ ہوا تھا اور عمران خان کے دورے حکومت میں کبھی جنرل فیض نے برائے راست آپ کو دھمکیل گائی ہو یا سمجھایا حضر دھمکیل نہیں لگانے اتنا نہیں اتنے بہادر ہوتا جنرل فیض تو کشمیر پلیٹ میں رکھے موڈی کو نہ دے کے آتے باجوار فیض اور عمران خان تینوں مل کے تو وہ بس یہ کہتے رہتے تھے یہ کام کر دیں وہ کام کر دیں میں کام نہیں کرتا تھا ناجائز جو ہوتے تھے جائز ہوں گے تو کر دیتا ہوں کر دیتا ہوں کسی کا بھی اپلیکشن آئی گی تو کریں گے لیکن اس پہ تھا اور رابطے میں رہتے تھے کہتے رہتے تھے یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن جو ناجائز ہوں میں نے نہیں کیا اسی لیے پھر میرے خلاف سارا کچھ کیا انہوں نے بلکل ٹھیک تو صاحب جب یہ چیزیں آپ سے کہی جاتی تھی تو آپ نے کبھی ان چیزوں کی میاں نواز شریف صاحب سے شکایت لگائی یا ان کے نالج میں لائے سارے کبھی آپ نہیں شکایت لگانے کی بات نہیں ہے نالج میں لانا نالج میں میں لاتا رہا ہوں ان سے نالج میں لائے رہا بعد میں شاید خاکان عباسی وزیراعظم بنے ان کے نالج میں بھی لائے بلکل ٹھیک لیکن کچھ نہیں ہو سکا لیکن کچھ ہو نہیں سکا وہ ویسے ہی چیزیں چلتی رہے جی ویسے چلتی رہی کیونکہ میں نے بتایا نا سازش مکمل تھی بلکل ٹھیک بلکل پاکستان کو پاکستان اور چینہ کے تعلقات خراب کروانے تھے یہ سازش تھی پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنا تھا پاکستان کا سوشل فیبرک تباہ کرنا تھا پاکستان کی قوم میں تقسیم پیدا کرنی تھی پاکستان کی فوج میں تقسیم پیدا کرنی تھی پاکستان کے عدلیہ میں تقسیم پیدا کرنی تھی پاکستان کی میڈیا میں تقسیم پیدا کرنی تھی پاکستان کے ہر طبقے کو ایک دوسرے کا دشمن بنانا تھا نفرتیں پیدا کرنی تھی زہر گھولنا تھا سوسائیٹی میں وہ گھول دیا انہوں نے صحیح بالکل ٹھیک ہے اچھا سر جو عمران خان صاحب ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی کچھ اسٹیبلشمنٹ سے سہولتکاری مل رہی ہے سہولتکاری ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے مل رہی ہے جی ابھی بھی ابھی بھی سادش چل رہی ہے اور جتنا کچھ اس کو دیکھیں نا اتنے اس پہ کیسے جہاں بھی تک ایک کیس میں بھی گرفتار نہیں کر پائی حکومت پوری کیوں اتنا نظام ہمارا کمزور ہے تو پھر دیکھ لیں سپورٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے لیکن سب دوسری طرف جو عمران خان صاحب ہے وہ بڑے درہ آج کل انٹی اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی محبت میں گرفتار ہے جن کو اپنے دورے حکومت میں مار پڑواتے رہے ہیں بہت سارے لوگوں سے کوئی آپ سے تو رابطہ اگرہ امران خان صاحب نے نہیں کیا کہ چلو جی ہو گیا جو ہو گئے اب ہمارے ساتھ ملیں یا ہمارے ہم تو ایمٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت پہلی بات چیئے کہ امران خان انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اچھا جی امران صاحب امران صاحب فوج تو زیادہ انوارف کرنا چاہتے ہیں سیاست میں وہ کہتے ہیں فوج میری حمایت کرے اور مجھے واپس اقتدار میں لے گیا ہے اور میری سب آرڈینٹ بن کے رہے ہیں ان کا یہ مقصد ہے صرف اور جہاں تک مجھ سے رابطہ کرنے ہی بات ہے فوج نے کیا رابطہ مجھ سے دو رفع کیا ہے جی آپ آئیں دمان پارک کا انتظار ہو رہا ہے ملاقات کروانی ہے اچھا جی میں نہیں جا سکتا اسر نہ جانے کی وجہ میں نہیں جانا چاہتا میں امران صاحب کے اس نظریہ پر یقین ہی ٹھکتا وہ فوج کو تباہ کرنا چاہتے ہیں صاحب صاحب میں ملفظ کر کے میں چاہتا ہوں فوج صرف اپنا پروفیشن کام کرے اپنی عزت بنائے یہ فرق ہے بنیادی بالکل ٹھیک سر عدالتی دباؤ کے بعد پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات کا عمل چند رہا ہے پی ٹی آئی کی شرائط آپ نے دیکھی ہیں آپ کیا سمجھتے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے سر مجھے نہیں لگتا مذاکرات کامیاب ہوں گے کیونکہ پی ٹی ٹی آئی کے کال افیل میں بہت زادہ ہے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے پہلے انہوں نے اسطریفے دے دیئے جب نو کانفیلنس موشن ہوگی تھی کامیاب تو انہیں سپورٹسمنٹ سپیٹھ دکھاتے ہوئے اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے تھا احتجاج کرتے وہاں پر اپنا رول پلے کرتے لیکن انہوں نے مستعفی ہو کے سڑکوں پہ آنا مناسب سمجھا بات ہوئی ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اسپورٹسمنٹ سپیٹھ نہیں ہوں اس سے ملک میں افرات افری تب سے پہلی ہوئے ڈالر کہاں چلا گیا ایکانومی تباہ ہو گئی ہے لیکن انہوں نے کوئی حساس نہیں ہے اور پھر اب اس بات پر احتجاج کریں کہ ہمارے ستیفے منظور نہ کریں یہ ان کا مطالبہ ہے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کو دیا جائے تو پہلے اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی نے آٹومیٹکلی بن جانا تھا نا جی اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد آہ اسیمبلی میں بیٹھتے نہیں بیٹھے تو پھر اب یہ اپنے غلط فیصلوں کی صدا قوم اور عوام کیوں اٹھائے دوسری سیاسی جماعتیں کیوں اٹھائے ہمارا نظام کیوں اٹھائے ہمارا نظام کیوں اٹھائے بلکل ٹھیک سر نواز شریف کے ساتھ کی کی زیادتیوں کا مداوہ مداوہ کیسے ہوگا اور ان کی واپسی کب اور کیسے ہونی چاہیے سر آپ کے خیال میں میرے خیال ہے نواز شریف بھی واپسی تب ہونی چاہیے جب یہاں ایک غیر جانب دار بغز سے پاک اور صحیح نیت والے ججز بیٹھے ہوں اور وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں نا کے ذاتی پسند اور نا پسند پر فیصلہ کریں تب آنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف آئیں گے نواز شریف آئیں گے سر ڈیفینیٹ اگر نواز شریف نواز شریف کے آئے بغیر معاملات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے کم از کم جو آ لوگوں کی امیدیں ہیں وہ میاں صاحب کے واپس سر ڈاؤن ڈیکس پر پرویٹ یہ تو سارے کہہ رہے ہیں نا نواز شریف کے مخالف ہی اور ان کے حامی سارے نہیں کہہ رہے ہیں نواز شریف کیوں نہیں آ رہا جو مخالف ہاں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ تو چاہتے تھا نواز شریف چلا جا اس کی سائسے ختم ہو جائے تو اب اس کی سائسے ختم نہیں ہو گئی تو انہیں سکون نہیں کرنا چاہیے سر وہ تو سنیا کہ باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ ونڈے میاں صاحب آن گا تو پھر چیزیں ٹھیک ہون گئی ہیں تو باجوہ صاحب کو اتنی عقل پہلے نہیں تھی اس ملک کو اتباع کرنے کے بعد عقل آئی ہے تو اس کو اس کو باریوہ صاحب کو پھر حساب بھی دینا چاہیے نا کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے تو ہمارے خلاف فتوے کی جاری کرواتے تھے ٹی پی چینلز کے ذریعے کہ ہمارے ہمارے خاندان نہیں ہیں ہماری عزت نہیں تھی معاشرے میں ہمارے رشتدار نہیں ہیں ہمارے دوست نہیں ہیں ہماری ہماری ساکھ نہیں تھی ہماری زندگیوں کو خطرہ نہیں تھا اب خود تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہمارے لیے جب زندگی یہ مشکل بنائی ہی تھی تب انہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ بھی اوپر بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے وہ اور دن پر لٹھتا ہے اللہ لوگوں کے درمیان میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نو ڈاؤڈ سر سر ڈاؤنڈ لیگز پر جس طرح پرویر شیز صاحب کو نگالا گیا کہ اس کا بھی مدعویٰ ہو سکتا ہے اس کے بعد ان کو سینٹ کا الیکشن تک نہیں لڑنے دیا گیا سر میں نے آپ کو بتایا نا ایک سازش تھی اس سازش میں جس جس بندے نے ریزسٹ کیا اس کو انہوں نے عبرت کی مثال بنانے کی کوشش کی پرویر شیز صاحب یونی میں سے ایک ہیں جب یہ ناانصافی ختم ہوگی تو ان کو بھی انصاف ملے گا بالکل ملے گا لیکن جب یہ ناانصافی ختم ہوگی تو تب بھی انصاف ملے گا سر بالکل اینڈ میں یہ بھی بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے کام کیا آپ نے ان کو کیسا پایا کیا کبھی بطور چیرمن پیمرہ آپ کو تو نواز شریف صاحب نے ڈکٹیٹ بھی کیا سر نہیں نہیں نواز شریف صاحب کی عادرت ہی نہیں ڈکٹیٹ کرنے کی ان کی بلکل عادرت نہیں ہے وہ بہت عزت دینے والے انسان ہے ہر ایک کو عزت دیتے ہیں ان کے دشمن بھی یہ بات کرتے ہیں میں تو اپنا تو گواہی دے سکتا ہوں نا اگر دوسری جگہ نہیں گواہی دے سکتا تو اپنی تو دے سکتا ہوں اس وقت اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا سب سے غلیظ ترین اور خطرناک ترین پروپیگنڈا انوازشریف کے خلاف انیس سالوں میں ہوا اور پھر وہ اقتضاعت سے انہیں نکال بھی دیا گیا داہیات نہل کر دیا گیا میں اسے پیمریکس چیرمن تھا جی انہیں ایک بار بھی مجھے شکایت نہیں کی کہ یہ چینل کیوں جھوٹ پھیلہ رہا ہے یہ کیوں کبھی بھی نہیں کہا یہ بھی نہیں کہا کہ میرے خلاف دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس پر کوئی اکشن کبھی نہیں کہا لیکن ایک دفعہ صرف فون کیا تھا انہوں نے اور کسی معاملے میں بھی داخل نہیں دیا انہوں نے کبھی کسی پروفیSeal معاملے میں تاخل نہیں دیا انا کسی انپروفیشنل معاملے میں پوری اضادی تھی صرف ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کر کے یہ پوچھا تھا ایشو گیا جب ایک اینکر تمام لوگوں پہ کفر اور غداری کے فتوے لگا رہا تھا اور ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا تو تب وہ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا تھا کیونکہ ان سے رابطہ کیونکہ ان لوگوں نے جن کے خلاف فتوے لگ رہے تھے کہ پیمرہ جو ہے وہ ایکشن نہیں لیے لیکن ہم لے رہے تھا ہمارا ٹائم لگتا ہے پروسس کمپلیٹ ہونے میں تو میں انہوں نے وہ سٹویشن پوری بتا جی تھی بس اس کے علاوہ کبھی انہوں نے مجھے کچھ دیا کبھی اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا سر آپ کا یہ دو سال کا شاید دو سال آپ کا یہ جو پیریڈ تھا چیئر میں پیمرہ کا آپ کی جو زندگی پچھلے تین چار پانچ سال گزری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ والا دو سال ایک بڑا دو سال کی وجہ سے یہ آپ پر تمام مشکلات ہیں اور نواشر کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے یا جو بھی آپ کا سٹینڈ تھا دیکھیں دوزار گیارہ سے میرے لیے مشکلات کھڑی کرنا شروع کی کیونکہ میں آئین اور جمہوریت سے بات کرتا ہوں تھا جب میں میڈیا میں تھا دوزار پندرہ میں میں آیا ہوں پیمرہ میں میرے آنے سے پہلی میرے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو چکا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں کسی کی پاکٹ میں نہیں ہوتا میں آئین اور قانون کے مطابقہ زیادہ نہ فیصلے کرتا ہوں تو انہیں تھا کہ یہ بندہ ہماری بات نہیں مانے گا اور میڈیا بہت بڑا ٹول ہے اس ساری جنگ میں جو فیفٹ جینیشن وار کے نام پہ اس ملک سے فراد کیا گیا اس میں میڈیا بہت بڑا ٹول تھا اس ملک کی جو میں بار بار اس کو کہتا ہوں جو ہمارا سوشل فیبرک تباہ کیا گیا ہے وہ میڈیا کے ذریعے کیا گیا فیفٹ جینیشن وار فیر کے نام پہ کیا گیا اس میں ظاہرہ میں ایک رکابت تھا تو میرے آنے سے پہلی میرے خلاف شروع ہو گئی دوزار پندرہ سے تو ڈریکٹ اس سے پہلے شروع ہو گیا تھا لیکن آپ چلیں دوزار پندرہ میں میں آیا ہوں تو آج دوزار تہیس ایس ہے آٹھ سال ہو گئے ہیں یہ آٹھ سالوں میں میرے خلاف تو انہوں نے جو جو ان کا من میں من میں خواہشت ہی وہ پوری کی انہوں نے میرے خلاف لیکن یہ بھول گئے کہ یہ اللہ سے بڑے نہیں ہیں اللہ ہے جو بچاتا ہے جو آپ کو رزق دیتا ہے جو آپ کو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے عزت زلت دیتا ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پتنی بڑے ہوتے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم بہت 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 بڑے فیرون بن گئے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کسی فیرون کو اپنی اوقات سے بڑھ کے بڑھ بڑھا نہیں ہو جاتا سر آئی ریج میں ٹائم لیمٹ میہ صاحب کے ساتھ دوبارہ کام کرنے کا موقع ملا تو سر قبول فرمائیں گے یہ تو ہم ہی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دور ہے اللہ جہاں لے جائے گا میں صرف اپنی زندگی آخری سوالوں میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں جس سے میرے لوگوں کو فائدہ ہو وہ کسی بھی جگہ ہو کسی بھی طریقے سے اللہ اپنی مخلوق کے لیے اگر یہ عزت دے دے کہ میں کچھ کر سکوں کانٹیبیوٹ تو میرے لیے یہ خوشی جگہ باعث ہے وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے میڈیا باہر بھی ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی صحیح دے سر آخری بلکل مریم نواز کو گل کو مشورہ دیں ان کی سیاست کے بارے میں سر تو کیا مشورہ دیں گے نہیں میں اس مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بس یہ کہ صحیح سیاست کریں اور عوام اور قوم کی خدمت کے لیے جس بھی سیاست دار نے آنا ہے مریم ہوں بلابل ہوں کوئی اور اسد ہوں مولانا اسد یا کوئی اور ہوں سینئر بھی ہوں بس اس عوام کی حالت دیکھیں اور ہمیں اس ریجن میں بہت بیچھ رہ گئے ہیں ہم دنیا میں بہت بیچھ رہ گئے ہیں یہ سب سے بڑا دھوک ہے اور اس کو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ لوگ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو کام جب کرے گا سب کو آمین آمین سر اللہ تعالیٰ